اور کیا ان کی باڈی دکھائی جاتی ہے اور یہ لوگ واقعی قابل طریف ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کتنی محنت کی ہے انہوں نے اس مووی کے لیے ایک اچھی باڈی، ایک اچھی شکل، ایک اچھی فزیک اور ایک اچھی چال کے ساتھ ہمیں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دیتی کروشن سر اور پھر ٹائگر شوف کے سٹنٹس اور ان کی فارن کنٹریز کے روڈ پر چلاتی ہوئی بائیک کا منظر سب سے بڑیا رہتا ہے جیسا کہ ہم ٹام کروز کی مووی مشن ایمپاسیبل فال اوڈ میں بھی کچھ ایسا ہی سین دیکھ چکے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ریتک ورسیز ٹائگر مووی میں مشن ایمپاسیبل سے بھی بڑھ کر ایکشن سینز ہوں گے اور بڑیا کوریوگرافی بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد وانی کپور کی ہارڈ لک دکھائی جاتی ہے اور پھر وہی سین دکھائی جاتا ہے جس کا ہم ذکر آپ سے پریویس ویڈیوز میں بھی کر چکے ہیں کہ ریتک ورسیز ٹائگر ایک ایسی مووی ہے جس میں پہلی بار دکھایا جائے گا برب پر کارز دوڑتی ہوئی اس سینز کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے گئے تھے اور کیمراز کی موومنٹ کو بہت بہتر کیا تھا تاکہ اس سین پر آڈینس کلیپ دیئے بغیر نہ رہ سکے اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ریتک روشن سر اور ٹائگر شوف ایک مووی میں آئیں اور ہمیں اس مووی میں بڑیاب میوزک سونگ اور ڈانس دیکھنے کو نہ ملے ٹیزر میں تھوڑی سی جلک ڈانس کی بھی دکھائی جاتی ہے جس میں ریتک روشن سر اور وانی کپور مووز لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وانی کپور ریتک روشن سر کے ساتھ ہوں گی اس مووی میں اس کے بعد وہ لکاتی ہے جو اس ٹیزر کی جان ہے جی ہاں پرینڈ ٹائگر شوف کی لکت جس میں وہ مشین گن چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور تباہی ہی تباہی دکھائی جاتی ہے اس مووی میں مہنگی گارڈیاں استعمال کی گئی ہیں جو وارز میں استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہیلیکپٹرز پر بھی فائٹ دکھائی جائے گی جو بڑیا رہے گا اور ایک بگ بجڑ مووی ہے یہ جس میں ایکشن ہوگا، تھرلر ہوگا، ڈراما ہوگا، رومینس ہوگا اور فائٹ ہی فائٹ رہے گی اور ہیلیکپٹرز سے کوٹے ہوئے بھی دکھایا جائے گا اس کے بعد ریتک روشنسر اور ٹائگر شروف دونوں میں فائٹ کے بہت سے سینز دکھائی جاتے ہیں جو کہ اس وقت آپ کی سکرین پر بھی موجود ہیں فرینڈ اب آخر پر یہی کہیں گے کہ بہت مشکل ہو چکا ہے انتظار کرنا اس مووی کا کیونکہ اس کا ٹیزر اتنا شاندار، اتنا بڑیا، اتنا سوپرب، امیزنگ اور بہترین کٹ کیا گیا ہے تو اب دیکھنا یہی رہے گا کہ ٹائگر شروف اور ریتک کی بیٹل میں کون جیتا ہے تو آخر پر ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے ویوڈز کی رائے، اپنے سبسکرائبر کی رائے کہ وہ کس سٹار کی طرف ہیں ریتک روشن کے فین ہیں یا ٹائگر شروف کے فین ہیں کیونکہ دونوں سٹارز بہت ہی امیزنگ فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں دونوں سٹارز کی اپنی اپنی فین فالوینگ اور اپنا اپنا سٹارڈم ہے اور یہ مووی باکس آفیس پر سبھی ریکارڈز کو بریک کرنے والی ہے اور اس مووی کے بارے میں یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ مووی ریلیز ہونے سے پہلے ہی آل ٹائم بلاک بسٹر ہے تو آپ کا کیا ہے کہنا اس مووی کو لے کر اور کس کے فین ہیں اور سیکنڈ اکٹوبر 2019 کا کتنا ہے انتظار نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی ڈائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو اور جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل مووی کا انڈر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مووی کا انڈر لاتا رہے گا آپ کے لیے ریتک ورسیس ٹائگر یعنی کہ وار مووی سے جڑی سبھی جانکاری سو کلک کون سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن فار مو نیو اپڈیو